بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز بنایا اور وہاں سے وہ نکل کر سلطنت دہلی کے علاقوں پر حملہ آور ہونے لگا تھا دور دور تک اس نے ترکتاس کی نہ صرف کچھ علاقوں کو اپنی عملداری میں شامل کر لیا بلکہ اس نے لوٹ مار کا سرسلہ بھی شروع کیا تیسری طرف قنوچ کے راجہ ملکرام نے بھی ایسے ہی رد عمل کا اظہار کیا اس نے اپنے ایک مضبوط قلعہ نبرت کو مرکز بنایا اور وہاں سے نکل کر اس نے بھی مسلمانوں کے علاقوں میں یلغار شروع کر دی تھی چوتھی طرف سوالک کا راج بھی اٹھ کڑا ہوا اس نے رنتمبور کو اپنا مرکز بنایا اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا اور وہاں سے نکل کر سلطنت دہلی کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا یوں چاروں راجہوں نے سلطان کے خلاف چاروں مختلف محاذ کول دیئے تھے چاروں راجہ محتحد ہو کر سلطان کے مقابلے پر نہ آئے کیونکہ انہیں خطشہ تھا کہ اگر سلطان نے انہیں پھر شکست دی دی تو وہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں گے انہوں نے چار مختلف محاذ کولے تھے تاکہ کسی ایک محاذ کا اگر ناصر الدین انتخاب کرتا ہے تو باقی تین محاذ سے دوسرے تین راجہ سلطان کی پرشت سے حملہ آور ہو کر اسے ناقابل تلاف نقصان پہنچا سکیں گے یہ ساری خبر سلطان ناصر الدین تک بھی پہنچ رہی تھی لہٰذا اس نے اپنے پڑاؤں کو وہیں رکھا جہاں پہلے تھا اب اسے بڑی بیچائنی سے خان عظم بلبن، الخان اور اپنے تیسرے بڑے سالہ تاجدین کی واپسی کا انتظار تھا جس وقت ہندوستان کے راجہ دہلی کی سلطنت پر برپور یلغار کر رہے تھے اچانک سلطان ناصر الدین کے مخبروں نے اسے اعتلاع دی کہ قتل خان اور کشلی خان دونوں ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلے ہیں اور دہلی کا رخ کیے ہوئے ہیں سلطان کو یہ بھی اعتلاع دی گئی کہ دہلی کے اندر کچھ ایسے عمراء ہیں جس کے ساتھ قتل خان اور کشلی خان نے ساز باس کی ہے اور دہلی کے ان عمراء نے قشلی خان اور قتل خان کو یہ یقین دلایا ہے کہ سلطان ناصر الدین، خان عظم بلبن، الخان اور تاجدین کی غیر موجودگی میں اگر انہوں نے دہلی کا رخ کیا تو وہ بڑی آسانی سے دہلی پر ان کا قبضہ کرا دیں گے یہ اعتلاع ملتے ہی سلطان ناصر الدین نے اپنا پڑاؤ اٹھایا اور دہلی کا رخ کیا ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاسد بجوائے اور خان عظم بلبن اور الگ خان کو حکم دیا کہ وہ فوراں دہلی کا رخ کریں یوں بڑی تیزی سے حالات پیچیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے سب سے پہلے الگ خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دہلی پہنچا تھا دہلی پہنچ کر الگ خان کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ دہلی کے کچھ عمران قتل خان اور کشلی خان کے ساتھ ساز باس کر رکھی ہے اور مخبروں کے ذریعے یہ اعتلاع بجوائی گئی ہے کہ اگر وہ یعنی قتل خان اور کشلی خان دونوں سلطان ناصر الدین خان عظم بلبن الگ خان اور تاجدین کی غیر موجودگی میں دہلی پر حملہ عبر ہوتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے قتل خان اور کشلی خان کا دہلی پر قبضہ کرا دیں گے دہلی پہنچ کر الگ خان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا پھر الگ خان نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اس نے کچھ مسئلہ مخبروں کو پہلا دیا تاکہ دہلی کے ساتھ کشلی خان اور کتل خان کا کوئی رابطہ نہ رہے اور اگر کوئی مخبر کوئی اعتلاع لے کر جائے تو اسے قتل کر دیا جائے تاکہ کشلی خان اور کتل خان دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھتے چلے آئیں اور انہیں یہ خبر نہ ملے کہ دہلی کے جن عمرہ سے انہوں نے ساز باس کر رکھی ہے انہیں گریفتار کر لیا گیا ہے جس روز الگ خان دہلی پہنچا اس کے دوسری ہی روز سلطان ناصر الدین اور خان عاظم بلبن بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دہلی پہنچ گئے تھے پھر متحدہ لشکر نے دہلی سے باہر پڑاؤ کیا یہ بھی خبر آنی شروع ہوئی کہ کشلی خان اور کتل خان بڑی تیزی سے دہلی کا روخ کر رہے ہیں سلطان ناصر الدین نے لشکر کا ایک حصہ دہلی شہر کی حفاظت پر معمور گیا اور پھر کشلی خان اور کتل خان کی راہ دہلی سے دور روکنے کے لیے سلطان نے کوچ کیا تھا کشلی خان اور کتل خان کو بھی یہ خبر ہو چکی تھی کہ سلطان ناصر الدین اس کی راہ روکنے کے لیے کوچ کر چکا ہے لہٰذا انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ سلطان کے پہنچنے سے پہلے وہ اپنی حالت کو مستحقم کر لے اور سلطان سے فیصلہ کون جنگ کر سکیں اپنی لشکر کے ساتھ کشلی خان اور کتل خان کے سامنے آتے ہوئے سلطان ناصر الدین نے حملہ عور ہونے کی ٹھان لی تھی کیونکہ سلطان کو ان دونوں کے خلاف بڑی غزبنا کی بڑا غصہ تھا کہ انہوں نے این ان دنوں سلطان کے خلاف بغاوت کری کر دی جس وقت وہ ہندوستان کے راجاؤں کے خلاف برسر پائیکار تھا لہذا سلطان ناصر الدین نے ان کے سامنے آتے ہی اپنے کام کی ابتدا کی پھر بلبن اور الگ خان کے ساتھ وہ کشلی خان اور کتل خان پر حملہ عور ہو گیا تھا کتل خان اور کشلی خان دونوں زیادہ دیر تک سلطان ناصر الدین الگ خان اور بلبن کا مقابلہ نہ کر سکے توڑی ہی دیر بعد انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان تینوں کے حملوں سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پہلتی آتشی نہ آسودگیوں کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہوں اور ان کے جسم کی شریانوں میں آگ بن کر آندوناک زہریلے لمحے ناچ اٹھے ہوں توڑی دیر کی مزید زنگ کے بعد کشلی خان اور کتل خان کو بترین شکست ہوئی سلطان ناصر الدین خان عاظم بلبن اور الگ خان تینوں نے ان کے لٹکر کا برپور قتل عام کیا اس لئے کہ ان کے لٹکر کی اکثریت ان ہندوں پر مشتمل تھی جو جیت پور کے راجہ دیپال نے مہیا کیے تھے لہذا سلطان ناصر الدین بلبن اور الگ خان نے ٹھان رکھی تھی کہ اگر وہ ان کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو ایک طرح سے جیت پور کے راجہ دیپال کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی اور پھر ایسا ہی ہوا جیت پور کے راجہ کے لشکریوں کا خوب قتل عام ہوا جبکہ کسل خان اور قتل خان دونوں کو زندہ گریفتار کر لیا گیا ان کے ساتھ جو لشکری تھے ان کا قتل عام کر کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا جب یہ بغاوت فرو ہو گئی باغیوں کا خاتمہ کر دیا گیا تب سلطان ناصر الدین نے کشل خان اور قتل خان کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا دونوں جب سلطان کے سامنے آئے تو کشل خان تبا کر سلطان کے قدموں پر گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور یہ وعدہ کرنے لگا کہ وہ آئندہ سلطان کا مطی اور فرمر مردار بن کے رہے گا اور کسی کے کہنے پر بغاوت کڑی کرنے کی کوشش نہ کرے گا اس نے سلطان کی یہ بھی منت سماجت کی کہ اگر سلطان اسے ایک بار معاف کر دے تو وہ آئندہ زندگی بار سلطان کا مطی اور فرمر مردار رہنے کا وعدہ کرتا ہے سلطان نے کشل خان کو تو معاف کر دیا اور اسے جانے دیا بلکہ سلطان نے رحمدلی سے کام لیتی ہوئے سندھ کے والے کی حیثیر سے بھی بحال کر دیا جہاں تک قتل خان کا تعلق تھا تو اس کا معاملہ دوسرا تھا اس لئے کہ خان عظم بلبن کی ہاتھوں شکست کانے کے بعد وہ جیت پور کے راجہ دیپال کی طرف گیا تھا اور وہاں سے لشکر لے کر سندھ کے حاکم کشل خان کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد اس نے دہلی کا رخ کیا تھا اس طرح اس نے دو بار علم بغاوت کڑا کر دیا تھا سلطان نے اپنے سامنے کڑے قتل خان پر ایک برپور نگاہ ڈالی پھر اسے مخاطب کیا قتل خان تم دو بار بغاوت کر چکے ہو اور تیسری بار تمہیں ایسا موقع ہرگز نہ دوں گا قتل خان میں جانتا ہوں تیرے ذہن میں ہمیشہ منفی خیالات ہی جنم لیتے رہے ہیں میں جانتا ہوں اگر میں تمہیں آج معاف کروں اور بہرائش کے والے کے حیثیت سے بحال کروں تو تیسری بغاوت کرنے میں دیر نہ لگائے گا لہٰذا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور تیرے قتل کا حکم دیتا ہوں پھر سلطان کے حکم پر قتل خان کو قتل کر دیا گیا تھا کشلی خان اور قتل خان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا گیا پھر سلطان ناصردین بلبن علی خان اور تاجدین کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا کچھ دیر تک خاموشی رہی سلطان کچھ سوچتا رہا پھر اس نے خان عظم بلبن کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا خان عظم ہم نے اپنے باغی عمرہ کا تو خاتمہ کر دیا ہے اب میرے خیال میں کوئی بھی صوبے کا حاکم یا والی بغاوت کی نیت سے سر اٹانے کی کوشش نہیں کرے گا اب ہمارے سامنے ہندوستان کے چار بڑے راجہ ہیں بلکہ اب تو تین ہی رہ گئے ہیں اس لئے کہ جیت پور کے راجہ نے ایک بہت بڑا لشکر کشلی خان اور قتل خان کو مہیا کیا تھا جس کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے اس طرح سے جیت پور کے راجہ دیپال کی عسکری حیثیت کو تو ہم نے تقریبا ختم کر کے رکھ دیا ہے اس کی کمر اس حد تک ٹوٹ گئی ہے کہ وہ تنہا ہمارے سامنے سر اٹانے کی جرت نہیں کرے گا اب ہمارے سامنے راجہ رندیر راجہ جاہردیو اور ملکی رام ہے میں تم تینوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب ان تینوں کے خلاف ہمیں کیسے اور کیس طرح حرکت میں آنا چاہیے سلطان ناصر الدین کے اس سوال پر خان آزم بلبن الہ خان اور تاج الدین تینوں توڑی دیر تک باہم مشورہ کرتے رہے پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچے اس کے بعد بلبن نے سلطان ناصر الدین کو مخاطب کیا سلطان محترم ہم تینوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے یوں جانے ہم تینوں ایک تجویز پر متفق ہوئے ہیں وہ تجویز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر آپ اس پر رضا مندی کا اجہار کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم ہندوستان کی ان چاروں راجاؤں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے سلطان محترم لشکر کا کچھ حصہ دہلی میں چوڑ کر یہاں سے کچھ کیا جائے سب سے پہلے ہمیں میواد اور سوالک کی راجہ رندیر کو اپنا حدف بنانا ہوگا اور وہ کچھ اس طرح کے یہاں سے کچھ کرنے کے بعد دشمن کی سرحدوں پر جا کر پہلے کی طرح لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک میرے پاس دوسرا الخان اور تیسرا آپ کی کمانداری میں ہو تاجدین آپ کی نائب کی حیثیت سے کام کرے گا اور آپ کے حصے کے لشکر میں رہے گا میرا چوٹا بھائی کشلی خان پہلے کی طرح علق خان کے ساتھ رہے گا اور اس کے نائب کی حیثیت سے اپنے فرائے سر انجام دے گا سلطان محترم میں اور علق خان دونوں لشکر کے دونوں حصوں کے ساتھ میواد اور سوالک کی راجہ کا رخ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ اس کی سلطنت کا اکثر علاقہ کوہستانی سلسلوں پر مشتمل ہے اور یہ کوہستانی سلسلے بڑے دشوار گزار ہیں اگر ہم سب سے پہلے میواد اور سوالک کی راجہ رندیر کو اپنے سامنے زیر کر لیں تو راجہ جاہردیو اور ملک کرام سے نمٹنا ہمارے لئے آسان ہوگا آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سرحدوں پر ہی پڑاؤ کیے رہیں گے میں اور علق خان جب رندیر سے ٹکرائیں گے تو ہو سکتا ہے جاہردیو یا ملک کرام اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رندیر کی مدد کا ارادہ کریں اگر وہ پیش قدمی کرتے ہیں تو آپ ان کی راہ روک سکتے ہیں اس طرح مجھے اور علق خان کو رندیر سے نمٹنے میں آسانی رہے گی اور ساتھ ہی ہم چاروں راجاؤں کو یک جا اور اکٹے نہ ہونے دیں گے اس طرح باری باری ان تینوں راجاؤں سے نمٹنا ہمارے لئے آسان ہوگا اور یہ کام ہم بہت جل سر انجام دیں گے سلطان محترم اس سے آگے ہم نے جولایا عمل تیار کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ رندیر سے نمٹنے کے بعد راجہ جاہردیو کا روح کیا جائے اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے اور اس کے بعد کنوج کے راجہ ملکی رام کا روح کیا جائے اور اس کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا جائے سلطان محترم جو تجویز ہم تینوں نے پیش کی ہے اب آپ بتائیں آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں سلطان ناصر الدین توڑی دیر تک بلبن کی طرف دیکھتا رہا ساتھ ہی مسکراتا رہا پھر اس نے کہنا شروع کیا خانِ آزم تم تینوں نے مل کر جو مشورہ کیا ہے اس پر عمل درامد کیا جائے گا اس میں میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا پسند نہیں کروں گا تاجدین میرے ساتھ کام کرے گا حسبِ معمول تمہارا چوٹا بائی کشلی خان الگ خان کے ساتھ رہے گا تم دونوں رندیر کے خلاف حرقت میں آنا میں جاہردیو اور مل کرام کی راہ روکنے کی کوشش کروں گا اب یہ بتاؤ کہ کب تک یہاں سے کوچ کیا جانا چاہیے سلطان ناصر الدین کی دوسرے سوال پر تھوڑی دیر کے لئے خانِ آزم بلبن کی گردن جکی رہی لگتا تھا وہ گہری سوچوں میں کھو گیا ہے تھوڑی دیر تک وہ سلطان کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنا شروع کیا سلطان محترم کوچ کے لئے میں آپ سے چند دن کی محلت مانتا ہوں دراصل ہندوستان کی تینوں بڑے راجاؤں کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر سلطان ناصر الدین نے گھور کر بلبن کی طرف دیکھا ساتھی سلطان ناصر الدین نے خانِ آزم بلبن کو مخاطب کیا خانِ آزم آپ کس بیٹے کی بات کر رہے ہیں سلطانِ محترم میں علق خان کو اپنا بیٹا ہی تصور کرتا ہوں لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ علق خان کی شادی کنوچ کی راج کماری دیوانتی کے ساتھ کر دی جائے خانِ آزم بلبن نے دیرے دیرے مسکراتے ہوئے سلطان کو جواب دیا تھا سلطان ناصر الدین بھی مسکرات دیا تھا پھر اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا خانِ آزم میں آپ کی اس تجویز سے متفق ہوں لشکر آدھ ہی شہر میں داخل ہوگا علق خان کو اگر آپ بیٹا سمجھتے ہیں تو راج کماری دیوانتی کو میں خود بیٹی کے حیثیت سے رخصت کروں گا جو لشکری یہاں سے راجاؤں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوں گے وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں چنانچہ شادی کے بعد علق خان بھی راج کماری دیوانتی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے دیوانتی نے اس وقت میرے لشکر کی خیمہ گاہ میں قیام کر رکا ہے دہلی شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ علق خان سے نہیں مل سکے گی بلکہ اس کا قیام میری بیٹی کے حیثیت سے قصر ہی میں ہوگا ابو شادی کے بعد ہی علق خان سے ملے گی خان عاظم اب اٹھو اور لشکر کو یہاں سے کوچ کا حکم دو خان عاظم بلبن علق خان اور تاجدین وہاں سے اٹھ کڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور دہلی شہر میں داخل ہوا دو روز بعد علق خان اور دیوانتی کی شادی کا احتمام کیا گیا اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ عالی رسومات ادا کی گئیں اور راج کماری دیوانتی دہلی کے قصر سے علق خان کی حویلی میں منتقل ہو گئی تھی علق خان اپنی حویلی میں اپنا جنگی لباس پہنے لگا تھا کیان اس لمحے دیوانتی دیوان خانے میں داخل ہوئی بڑی تیزی سے وہ آگے بڑی اور وہ علق خان کو جنگی لباس پہنانے لگی تھی جب وہ ایسا کرنی لگی تو اس وقت بڑے پیار بڑی محبت میں اس نے کہنا شروع کیا دیوانتی تمہیں زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھور کر علق خان کی طرف دیکھا پھر اپنے تن کی سارے مٹاس اپنے من کی سارے محبت میں اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا علق خان میں آپ کی بیوی ہوں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا میرے فرائض میں شامل ہے آپ کو جنگی لباس پہنانا بھی یوں سمجھے میری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے آپ کسی بھی موقع پر اعتراض نہیں کر سکتے علق خان خاموش رہا مو سے کچھ نہ بولا تاہم وہ مسکرا رہا تھا دیوانتی نے اسے لباس پہنایا جب وہ فارغ ہوئی تب وہ علق خان کے سامنے آئی اور اسے مخاطب کیا آپ نے اپنے اور میرے گوڑوں کی زینیں بان دی تھی میں نے اپنے اور آپ کے گوڑی کی زین سے ضرورت کا سامان بان دیا ہے خوشک پل اور میواجات بھی رکھ دیئے ہیں پانی کے مشکیزی بھی بان دیئے ہیں اب آپ کسی اور چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کہیں جواب میں علق خان نے کچھ سوچا اس کے چہرے پر یہ بات واضح تھی کہ جیسے اسے کچھ بولی ہوئی بات یاد آگئی ہو پھر اس نے دیوانتی کو مخاطب کیا دیوانتی رات جب میں سلطان اور خان آزم سے ملنے کے بعد لوٹا تو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا پر وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی علق خان کے اس بولے پن پر دیوانتی کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مذکرات نمودار ہوئی اس موقع پر علق خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر اسے پہلے ہی علق خان بول پڑا دیوانتی جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ لشکر تین حصوں میں تقسیم ہوگا ایک حصہ میرے پاس دوسرا خان آزم کے پاس اور تیسرا خود سلطان محترم کے پاس ہوگا لشکر میں جس قدر عورتی ہوں گی وہ سلطان کے حصے کے لشکر میں رہیں گی پہلے یہی فیصلہ ہوا تھا پر اب فیصلی میں تبدیلی ہو گئی ہے وہ یہ کہ جس جس لشکر کی عورتی ہوں گی وہ اس لشکر کے ساتھ رہیں گی لہٰذا جب میں اور خان آزم بلبن میواد اور سوالہ کے راجہ رندیر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوں گے تو تم سلطان کے لشکر میں نہیں بلکہ میرے ساتھ میواد کی طرف خوچ کرو گی علق خان کی اس انکشاف پر دیوانتی کے چہرے پر ایسی مسکراہت ایسا سکون نمودار ہوا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دیوانتی کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ ہو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر علق خان ایک بار پھر اس سے پہلے ہی بول پڑا دیوانتی میرے لئے دکھ اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ یہاں دہلی میں اپنی حویلی کے اندر میں تمہیں اکیلا بھی چھوڑ نہیں سکتا میں جانتا ہوں خنوج کے راج محل میں تو نے اپنا جیون انتہائی سکھ اور چھین سے گزارا ہے مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ وہ سکھ وہ سکون وہ اسودگی اور تسکین شاید تمہیں یہاں میسر نہ ہو سکے جس کے لئے میں دیوانتی ہمیشہ ترمیندہ رہوں گا علق خان شاید مزید کچھ کہتا کہ دیوانتی فوراں آگے بڑی اپنا ریشمی اور گداز ہاتھ اس نے علق خان کی موپر رکھ دیا پھر پیار اور میٹاز بری آواز میں وہ بول پڑی علق خان اللہ کے واسطے آئندہ کبھی ایسی گفتگو نہ کیجئے گا اس میں کوئی شک نہیں خانوچ کے راج محل میں مجھے ایک سکون اور سکتا لیکن یاد رکھیے گا آپ کی پتنی بننے کے بعد آپ کی حویلی کے اندر مجھے نہ صرف یہ کہ سکون سکھ آسودگی اور تسکین نصیب ہوئی ہے بلکہ یہاں جو چیز مجھے زیاد ملی ہے وہ آنن اور شانتی ہے یہ دونوں چیزیں مجھے خانوچ کے راج محل میں میسر نہ تھی علق خان خانوچ کے راج محل میں میری حیثیت اس درتی کیسی تھی جس پر نرگ اور دوزخ کڑا کر دیا گیا ہو وہاں کوئی میری رکشہ اور حفاظت کرنے والا نہ تھا خانوچ کے راج محل کے اندر میں اپنی پتا کی نگاہوں میں پاتک پاپ اور بہت بڑا گناہ بن کر رہ گئی تھی وہ یہ بات جانتے تھے کہ مجھے آپ سے پریم ہے بے شک انہوں نے اس کا ورطن اور اظہار نہیں کیا لیکن اندر ہی اندر میرے اس جذبے کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے لیکن علق خان آپ بار بار کنوچ کے راج محل کا ذکر نہ کریں قسم اس رب کی جس نے سارے جہان کو پیدا کیا اب دیوانتی کے لیے یہ حویلی کنوچ کے راج محل سے کہیں زیادہ اچھی ہے اب یہ حویلی ہی میرے لیے راج محل ہے اس لیے کہ میں اپنا جیون اس حویلی کے نام لکھ چکی ہوں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی پھر علق خان نے دیوانتی کو مخاطب کیا دیوانتی اب اس گفتگو کو چھوڑو میں جانتا ہوں تم مجھے کس قدر چاہتی ہو مجھ سے پریم کرتی ہو اب جلدی جلدی تیاری کرو اور ہم یہاں سے کوچ کریں اس لیے کہ ہمیں اب فوراً لشکرگاہ میں جانا چاہیے خان آزم اور سلطان سے پہلے پہنچنا چاہیے اگر تم نے ضرورت کی کوئی اور چیز لینی ہو تو لے لو دیوانتی نے کچھ سوچا پھر غور سے علق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ اپنی خرجین کا جائزہ لیں اس میں میں نے آپ کے لئے کچھ فالتو لباس رکھ لیے ہیں کیا تم نے بھی اپنے لئے فالتو کپڑے رکھ دیے ہیں علق خان نے غور سے دیوانتی کے طرف دیکھتی ہوئے پوچھا تھا ہاں میں نے اپنا سامان بھی رکھ لیا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں نے مشکیزیں بھی بر لیے ہیں کانے پینے کی کچھ اشیاں بھی رکھ دی ہیں میرے خیال میں حویلی کے قفل لگائیں اور مستقر کی طرف ربانہ ہو جائیں پھر دیوانتی نے اپنے دونوں ہاتھ گوڑے کی زین کے اوپر جمائے اور پھر رکاب میں پاؤں ڈالے پھر وہ ایک جست کے ساتھ گوڑے پر سوار ہو گئی تھی اس کی اس حرکت پر علق خان نے حلقہ سا کہکہ لگایا پھر وہ اسی انداز میں جست لگا کر گوڑے پر بیٹھ گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گوڑوں کو ایڑ لگائی اور وہ مستقر کی طرف روانہ ہو گئے تھے تھوڑی دیر بعد لشکر دہلی سے کھوچ کر گیا تھا سرحدوں تک لشکر کے تینوں حصوں نے پیش قدمی کی پھر سرحد پر جا کر سلطان ناصر الدین نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا جبکہ خان عظم بلبن اور علق خان دونوں اپنے لشکروں کو لے کر میواد اور سوالک کے راجہ رندیر کی سرکوبی کیلئے روانہ ہو گئے تھے سلطان ناصر الدین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کیلئے راجہ رندیر نے رنتمبور کے قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی مرکزی قوت کو اس قلعے میں رکھے گا اور یہیں سے وہ سلطان کے لشکر پر ضرب لگاتا رہے گا میواد اور سوالک کے راجہ رندیر نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پہلے خان عظم بلبن اور علق خان کے ساتھ چاپا مار جنگ کی ابتدا کرے گا اور جب وہ رنتمبور کے قلعے کی طرف بڑھیں گے تو رنتمبور کے راستے میں چونکہ چوٹے بڑے کوہستانی سلسلوں کی صورت میں کوہستانے دھر رہے تھے رندیر کا ارادہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو رنتمبور کے اندر رکھے گا لشکر کا ایک حصہ اپنے کوہستانی دھروں میں رکھے گا اور خان عظم بلبن اور علق خان جب رنتمبور کی طرف بڑھیں گے تو انہی کوہستانی سلسلوں میں ان دونوں کے ساتھ چاپا مار جنگ کی ابتدا کرے گا اور ان دونوں کو رنتمبور کی طرف بڑھنے نہیں دے گا اس طرح راجہ رندیر چاہتا تھا کہ چاپا مار جنگ کی ابتدا کر کے جنگ کو اطول دے اور زیادہ سے زیادہ خان عظم بلبن اور علق خان کو اپنے ساتھ مصروف رکھے جنگ کی توالت کی صورت میں بلبن اور علق خان کے پاس خوراکہ جو زخیرہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس طرح وہ ناکام و نامراد واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے راجہ رندیر کے ان ارادوں کی خبر اور سلطان ناصر الدین کے مخبروں نے بلبن اور علق خان کو بھی کر دی تھی لہٰذا وہ بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑے تھے ایک محفوظ کوہستانی سلسلے کے اندر بلبن اور علق خان نے اپنی لشکر کا پڑاؤ کیا یہ جگہ تین اطراف سے بلند کوہستانوں سے گری ہوئی تھی جہاں سے کوئی حملہ آور نہ ہو سکتا تھا ایک طرف کھلی جگہ تھی جہاں سے پڑاؤ میں داخل ہوا جا سکتا تھا اس طرح پڑاؤ کے لیے یہ ایک محفوظ جگہ تھی جس پر دشمن حملہ آور نہ ہو سکتا تھا اسی پڑاؤ سے نکل کر بلبن اور علق خان نے دشمن پر ضرب لگانا شروع کی تھی خان عاظم بلبن اور علق خان کا ارادہ تھا کہ وہ بہت جلد رنتمبور کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن انہیں اس کوہستانی سلسلے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جب وہ رنتمبور کی طرح بڑھتے تو دشمن کے لشکر جو دروں میں گات لگائے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہوتے اور بلبن اور علق خان کو رکھ جانے پر مجبور کرتے اس طرح راجر اندیر کی تدبیر کے مطابق یہ جنگ طول پکڑنے لگی تھی خان عاظم بلبن، علق خان اور کشلی خان ہر روز ہی دشمن سے ٹکرانے کے لیے نکلتے لیکن انہیں کوہستانی سلسلے کے اندر ہی دشمن سے اُل جانا پڑتا اور وہ رنتمبور کے قلعے تک پہنچنے میں ناکام ہوتے اور یوں جنگ طول پکڑنے لگی تھی یہاں تک کہ اس چاپامار جنگ پر تین ماہ گزر گئے ایک روز مغرب کی نماز کے بعد خان عاظم بلبن اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے میں علق خان اور کشلی خان دونوں داخل ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر خان عاظم نے ان دونوں کا استقبال کیا اپنے سامنے نسیستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا جب وہ دونوں بیٹھ گئے تھب خان عاظم ان دونوں کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی علق خان گول پڑا خان عاظم میوات اور سوالک کی راجہ رندیر سے علجتے ہوئے ہمیں تین ماہ گزر چکے ہیں ہمارا حدف رنتمبور ہے لیکن اس تک ابھی تک ہم پہنچ نہیں پائے میوات اور سوالک کا راجہ رندیر چاہتا ہے کہ جنگ طول پکڑتی جائے ہمارے پاس خورا کے جو زخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم واپس جانے پر مجبور ہو جائیں خان عاظم آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پڑاوں کے اطراف میں جس قدر آبادیاں ہیں انہیں راجہ رندیر نے پہلے ہی خالی کروا لیا ہے اور وہاں سے کانے کو کچھ میسر نہیں ہے اگر جنگ اسی طرح طول پکڑتی رہی تو دیکھئے گا ایک روز ہمیں رندیر کی خواہش کے مطابق اس جنگ کو ادورہ چوڑ کر واپس جانا پڑے گا اس لئے کہ ہمارے پاس اشیاء خوردنوش اور ضرورت کی دیگر اشیاء ختم ہو جائیں گی اس مشکل پر قابو پانے کے لئے میں نے اور کشلی خان نے ایک تجویز سوچی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہے تو پھر ہم اس کے ذریعے راجہ رندیر کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ چاپ ہمارے جنگ ترک کر کے کلے میدانوں میں ہمارے سامنے صرف آرائی کریں اور ہمارے ساتھ جنگ کریں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو مجھے یقین ہے ہم اسے بدترین شکست دیں گے اور رندنبور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم نے قلعہ پر قبضہ کر لیا تو یاد رکھئے رندیر کی عسکری طاقت کی کمر ٹوٹ جائے گی آئندہ وہ ہمارے سامنے اٹھنے کی جرت نہیں کر سکے گا الہ خان کی اس گفتگو سے بلبن کے چہرے پر دیمی سے مذکراہت نمدار ہوئی تھی تھوڑی دیر تک وہ الہ خان کو دیکھتا رہا اس کے بعد خیمے میں اس کی آواز سنائی دی تھی الہ خان میرے بیٹے کہو تم کس تجویز پر عمل کرتے ہوئے دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنا چاہتے ہو جواب میں الہ خان فوراں بور پڑا خان عزب میں چاہتا ہوں دشمن کے ساتھ چاپا مار جنگ ختم کر دی جائے چاپا مار جنگ میں بے شک دشمن کا نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے اگر دشمن کے لشکری مارے جاتے ہیں تو وہ نئے لشکری اپنے فوج میں داخل کر کے اس کمی کو پورا کر سکتا ہے جبکہ ہم اپنے مرکز سے بہت دور ہیں ہمیں کمک ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے لہذا جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اسی کے ساتھ ہمیں راجہ رندیر سے نمٹنا ہوگا جو تجویز ہم نے سوچی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ چاپا مار جنگ ختم کر دی جائے اور اس کی جگہ یہ کیا جائے کہ اپنے لشکر میں اعلان کر دیا جائے کہ جو بھی لشکری دشمن کے کسی سپاہی کو زندہ یا مردہ گریفتار کر کے لائے گا یا اس کا سر کاٹ کر لائے گا اسے دو سکھ کے انعام کے طور پر دیا جائیں گے خان عظم آپ یہ اعلان کر کے دیکھیں کہ ہمارے لشکری سردڑ کی بازی لگا دیں یہ ان کے لئے بہترین ترغیب ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ دشمن کو گریفتار کریں یا ان کا سر کاٹ کر لائیں اس طرح اگر دشمن کے لشکر کو نقصان ہونا شروع ہو گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ راجہ رندیر چاپا مار جنگ ختم کر کے کھلے میدانوں میں ہمارے سامنے صف آرہ ہونا پسند کرے گا اعلی خان خاموش ہو گیا خان عظم بلبن کی گردن جگ گئی وہ کچھ سوچ رہا تھا پھر اس نے علی خان کی طرف تلصیفی انداز میں دیکھا اور خوشیاں اور مسکراہت بری آواز میں علی خان کو مخاطب کیا علی خان میرے بیٹھے یہ ایک بہترین تجویز ہے اور اس سے ہماری لشکریوں کو ایک نئی اور انوکی ترغیب ملے گی تمہارا اندازہ درست ہے اس ترغیب پر ہمارے لشکری زیادہ سے زیادہ دشمنوں کے سر کاٹنے کی کوشش کریں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے امید ہے چند ہی یوم تک اپنی لشکر کا نقصان دیکھتی ہوئی راجہ رندیر کھلے میدانوں میں ہمارے سامنے صف آراہ ہو جائے گا